السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سر آج کا جو vlog ہے ایک بہت زبردست ایمنٹ کے بارے میں جو ہوا تو کچھ دنوں پہلے تھا مگر اپنے پیچھے بہت سی نشانیاں چھوڑ گیا جی ہاں میں پی ای لیف کی بات کر رہی ہوں جو کچھ ٹیم پہلے پیوٹمز میں ارینج کیا گیا تھا تو vlog کا سٹارٹ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ میں صبح ستا ویرے تیاش یار ہو کے نکلی یہ سوچ کے بھائی کہ یونیورسٹی میں اپنی گاڑی میں جائیں گے آرام سے اتریں گے اندر چلے جائیں گے یہ سین ہوگا یہ تو سوچا ہی نہیں تھا گاڑی بھائی چاک پہ ہی رکھا لی گئی اور اندر تک پیدل جانا تھا کوسٹر چل رہی تھی فرس دے مجھے یہ نہیں پتا تھا تو سمپل یہ ہے بھائیو آپ لوگوں کی بہن پیدل گئی یونیورسٹی تک یونیورسٹی سے اندر ایکسپو تک پیدل چل چل کے تاغوں کی بینڈ بجھ چکی تھی تینگ گاڑ میں نے ہیلز نہیں پہنی تھی خیر یہ محنت ساری وصول ہو گئی جب سٹارٹنگ میں مجھے والنٹیئر کاٹ ریسیب ہوا اور اپننگ سرومنی میں مجھے فرس لائن میں جگہ مل گئی جی ہاں آپ لوگوں کی بینڈ سٹوڈنٹ افیرز میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار عطا کرتی ہے والنٹیئر کا چلے اپنی سٹوری میں نے بہت سنا لی میں پی آئی ایف کے بارے میں کچھ بتا دیتی ہوں پی آئی ایف ہوتا ہے پاکستان لٹریچر فیسٹیول جو کہ ہر شہر میں آرینج کیا جاتا تھا اسی طرح پاک کوئٹا میں بھی بلوچستان کے کیپٹل کوئٹا میں بھی آرینج کیا گیا تھا 15 اور 16 مائے کو تھا تو یہ دو دن کا ایونٹ مگر اچھا خاصا امپیکٹ چھوڑکی گیا تو یہ اپننگ سرومنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپننگ سرومنی کے بعد اور بھی ایونٹس تھے آپ لوگ تھوڑی سی ہائیلٹس دیکھیں اپننگ سرومنی کی پھر میں آنکھے دکھا بتاتی ہوں اور تعلیوں میں استقبال کیجئے گا آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ ستارہ انتیاز ہینار انتیاز تشریف نائے کے خطبہ استقبالیہ کے لئے بلوچستان کے نہیں بلکہ پاکستان کے ایک بہترین تعلیمی ادارے میں آپ لوگوں کو پڑھ دیں کا موقع ملا ہے بہترین ہے کہ انہوں نے نائنٹی ٹو میں اے آئی میں پیچڈی کیا ہوا ہے جناب سحیل احمد عرف عزیز تشریف ایسی سوچ ہے تنی بڑی مگر میں پھر اس حسلے سے آگیا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم بکرے کے ساتھ گدہ بھی دھا لیتے ہیں اوپننگ سیرمینی کے بعد باقی جو سیشن تھے وہ میرے لئے تھوڑے بورنگ تھے میرے ٹاپک سے ہٹکے تھے تو میں چلی گئی ناشتہ کرنے کیونکہ میں ناشتہ کر کے نہیں گئی تھی تو مجھے جو ناشتے کے لئے بیسٹ آپشن لگا وہ تھا بن کباب بن کباب میرے سامنے فریشلی تیار ہو رہا تھا اور اس سے ہسٹال کا نام تھا پاکستہ فیسٹیول بن کباب دو سو روپے کا تھا اور بہت تیشتی تھا بن کباب سے ناشتہ کرنے کے بعد میں واپس پہنچی اپنی ڈیوٹی کے لئے جو کہ میری پنک ہال میں لگی ہوئی تھی لازٹ ایر کی ایل ایف میں میں میری ڈیوٹی تھی مگر اس میں میری مارکور آڈیٹوری میں لگی تھی تو وہاں پہ اچھے خاصے انٹرٹیننگ ایورنڈز تھے یہاں پنک ہال میں جسٹ بوک لانچز تھی جس میں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور شدید قسم کی میں بور ہو رہی تھی بوک لانچز سے ڈیلیٹڈ کچھ کلپس آپ بھی ملائزہ فرمائیے اللہ اللہ کر کے میں نے دھائی گھنٹے کی ڈیوٹی تھی اور جیسے میری ڈیوٹی ختم ہوئی میں چلی گئی اسٹالز ایکسپلور کرنے کافی زیادہ اسٹالز لگے ہوئے تھے سپیشلی ٹریڈیشن الگ الگ صوبے کے ٹریڈیشن سے ڈیلیٹڈ کافی اسٹالز لگے ہوئے تھے جب نے ان کی ٹریڈیشنل چیزیں آویلیبل تھی اور بہت گرمی کا حال نہ پوچھو اتنی شدید گرمی تھی بہت شدید گرمی تھی سب سے زیادہ تو تنگ کیا ہوا تھا وہ گرمی اور رشنیں کیا ہوا تھا میری اگر ڈیوٹی نہیں ہوتی ہمیں اسٹوڈنٹ افیرز میں نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتی اس یونیورسٹی کا تو میں بیل ایف از این اوٹسائیڈر میں کبھی اٹینڈ نہ کرتی جتنا اس میں شدید قسم کا رش ہو جاتی ہے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں علی زریون کے سیشن میں تو ہمیں چکا نہیں ملی تھی تو ہم لوگوں نے یہ سیشن سکپ کیا اور ہم لوگ چلے گئے ایکسپو کی طرف کیونکہ جب یہاں لون میں علی زریون کا سیشن ہو رہا تھا سننے میں آیا تھا ایکسپو میں مائرہ خان آ رہی ہے تو ہم لوگوں نے اس کو سکپ کیا اور ہم لوگ ایکسپو پہنچنے کی کوشش میں دے کہ اٹلیسٹ وہاں ہمیں چکا مل جائے اسی دوران ہم لوگوں کوئی سٹوڈنٹ افیرز کے تھو لینچ پہ ملا تھا جو ہم لوگوں نے لینچ کیا جلدی سے اور پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے ایکسپو کی طرف ایکسپو پہنچے تو وہاں الگی سین تھا ہمارے آنے سے پہلی ہی اتنا رش تھا ہمیں بالکل آگے جگہ نہیں ملی اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا رش بڑھتا جا رہا تھا لوگ آتے جا رہے تھے حالانکہ مائرہ خان نہیں آئی تھی مگر لوگ آتے 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 جا رہے تھے اور جب مائرہ خان کا انٹری کا ٹائم آیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خلقت جمع ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر میں مائرہ خان بھی آئی اور یہاں پر یہ جو چیک والی واسکٹ پہنی ہے جن بھائی نے ان کی حرکتیں بس نوٹ کری اب ہم اس قدر کوئی پاگل ہو گئی تھی کہ اس بندی کو ایک لفظ بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے فل پاگل ہو گئی تھی اور اس بندی نے جب یہ فلائنگ کس کیا اس کے بعد تو میں کہتی ہوں آرڈینس نے اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی اور اس کے بعد جو حالت ہوئی تھی کسی سے بھی کنٹرول میں نہیں تھی ہم لوگوں نے تو ایک رستہ نکالا ہمیں وارنٹیئر مل گئے تھے تین چار میں خود بھی میرے پاس کارٹ تھا تو رستہ بنایا ہم لوگوں نے جلد جلد اس ایکسپو سے باہر نکلے باہر آکے ہم نے سکون کا سانس لیا تھنڈا بیا اور گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے یہ تھا فرس ڈے آف بی اے لائف جس میں بلکل مزہ نہیں آیا میکر سیکنڈ ڈے بہت مزہ آیا تھا سیکنڈ ڈے کا ولوگ بھی جلد آ رہا ہے سٹے ٹیون تین کیو سو مچ فور واشنگ میرے ولوگ اللہ حافظ